ٹونی الککوئی فرگیوسن جنہیں پوری دنیا مکس ماشل آرٹس کے بیسٹ لائٹ ویٹ فائٹر کے روپ میں جانتی ہے ٹونی کی فائٹس اتنی خطرناک اور خونی ہوتی ہے کہ فائٹس کے دوران ان کے خطرناک روپ کو دیکھ کر انہیں نام دیا گیا ہے الککوئی جو کی ایک میکسیکن مونسٹر کا روپ ہے ٹونی برازیلین جو جوٹسو کے بادشاہ مانے جاتے ہیں اور وہ ٹینٹھ پلانیٹ بلیک بیلٹ ہے ساتھ ہی ٹونی UFC لائٹ ویٹ ڈیویزن میں لگاتار بارہ فائٹس جیت کر ریکارڈ بنا چکے ہیں دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے یہ ہے بائیوگرافی ٹونی فرگیوسن کی کمیگ اپ نیکسٹ ٹونی فرگیوسن کا جن ہوا تھا ایک میکسیکن امریکن پریوار میں بارہ فروری 1984 کو اوکسناٹ کیلیفورنیا میں اپنے سکول کے دنوں میں ٹونی امریکن فوٹبال بیس بول اور ریسلنگ ٹین تین کھیلوں میں پارٹسپیٹ کر دے تھے وہ امریکن فوٹبال اور ریسلنگ میں سٹیٹ چیمپئن بھی تھے ٹونی کا دھیان کتابوں میں ویلکول بھی نہیں لگتا تھا اور جیسے تیسے ہائی سکول پاس کر کے ٹونی نے سینٹرل میشیگن یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا لیکن پڑھائی میں انٹریسٹ نہ ہونے کی وجہ سے ٹونی نے پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دی اپنے ریسلنگ بیگراؤنڈ کی وجہ سے ٹونی نے اسے جاری رکھا 2006 میں ٹونی 165 پاؤنڈ ڈیویزن میں نسی ڈبلو اے ریسلنگ چیمپئن بن گئے لیکن کولیک چھوڑ دینے کے بعد ٹونی کی آرثی ستھیتی کافی خراب ہو گئی تھی اور وہ کام کی تلاش میں واپس اپنے گھر کیلیفورنیا آ گئے یہ وہ دن تھے جب ٹونی سٹریس کے کارنٹ کافی اوورویٹ ہو گئے تھی اور آگے وہ کیا کریں گے انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہاں پر ٹونی نے دن میں ایک سیلسمن کے روپ میں کام کیا اور نائٹ شفٹ میں بارٹینڈر کے روپ میں کام کرنے لگے ایک دن بار کے اونر نے شفٹ کے دوران ان سے ان کے ریسلنگ بیگراؤنڈ کے بارے میں بات کی اور انہوں نے ٹونی کو مکس مارشل آرٹس کے کچھ ایتلیٹس کے ساتھ ٹریننگ کرنے کا آفر دیا اور ٹونی نے اسے گلیڈلی ایکسیپٹ کر لیا اس کے بعد ٹونی نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ اب مکس مارشل آرٹس میں ہی اپنا کیریئر بنائیں گے ٹونی نے اپنا ایم ایم ای کیریئر دو ہزار آرٹ میں کیلیفورنیا کے لوکل ارگنیزیشنز کے ساتھ شروع کیا ٹونی کی شروعات بہت دمدار رہی انہوں نے اپنے شروعاتی میچوں میں کیک باکسنگ چیمپین جو شیلنگ کو ہرا کر تہلکہ مچا دیا اس کے بعد انہوں نے یو ایف سی میں کمپیٹ کرنے کے لیے کئی بار اپلائی کیا یو ایف سی میں آنے کے پہلے ٹونی پیور کومبیٹ میں ویلٹر ویڈ ڈیویزن میں چیمپین تھے اور دو ہزار دس میں ایلٹیمیٹ فائٹر سیزن تھرٹین میں انہیں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع مل ہی گیا اس چیمپینشپ کے وینر کو یو ایف سی کا کانٹریکٹ دیا جانے والا تھا اور ٹونی فرگیوشن نے اس چیمپینشپ میں دھماکے دار پردرشن کیا اپنے سبھی اپوننٹس کو ٹونی نے ناک آؤٹ کر کے ہرائیا اور دو ایلٹیمیٹ فائٹر سیزن تھرٹین کے فائنل میں انہوں نے رامزے نیزیم کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر کے ناک آؤٹ آف دہ نائٹ بونس کے ساتھ یو ایف سی کانٹریکٹ اپنے نام کر لیا اس کے بعد ٹونی نے یو ایف سی ون تھرٹی فائیو میں ڈیبیو کیا جہاں انہوں نے ایرون رائیلی کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا رائیلی نے میچ لڑنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ ٹونی رائیلی کا جبڑا توڑ چکے تھے ٹونی فرگیوزن اب تک 28 میچ کھیل چکے ہیں جس میں سے 25 میں وہ جیتے ہیں اور صرف 3 میچ آ رہے ہیں ان کی 25 جیتوں میں 12 ناک آؤٹ اور 8 سبمیشنز کے ساتھ ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ ٹونی اپنے اپوننٹس کے ساتھ کوئی رہم نہیں برکتے اب بات کرتے ہیں ٹونی فرگیوزن VS خبیب نرمہ گومیدو کی یہ دونوں فائٹرز کومبیٹ ہسٹری میں اب تک کے سب سے بیس لائٹ ویٹ فائٹر ہیں ان دونوں کے بیچ چار بار فائٹس کرانے کی کوشش ہو چکی ہے لیکن دو بار خبیب نرمہ گومیدو انجوری اور بیماری کے قارن پیچھے ہٹ گئے اور ایک بار ٹونی فرگیوزن کو لنگ انٹریکشن کے قارن پیچھے ہٹنا پڑا 2017 میں انترم UFC لائٹ ویٹ چیمپنشپ کے لیے ٹونی فرگیوزن کا مقابلہ ہوا کیون لی سے ٹونی فرگیوزن نے سب میشن کر کے یہ میچ اور انترم لائٹ ویٹ چیمپنشپ بیلٹ اپنے نام کر لیا 2018 میں انڈسپیوٹڈ لائٹ ویٹ چیمپنشپ کے لیے ٹونی فرگیوزن اور خبیب کا چوتھی بار میچ تیہ کیا رہا لیکن دربھاگے وش UFC کے ایک پری فائٹ میڈیا شو کے دوران سیٹ پر ہی ٹونی کے ساتھ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں ان کے گھٹنے اور لگامنٹ میں گمبھیر چوٹے آئے جس کے کارن وہ اس میچ میں کمپیٹ نہیں کر سکے ٹونی کے لیے یہ اس لیے بھی دربھاگے پونڈ رہا کیونکہ اس کے بعد ٹونی سے ان کا انترم لائٹ ویٹ ٹائٹل بیلٹ چھین لیا گیا اور اس بیلٹ کو خبیب نے ایل لیکوینٹا کو ہرا کر اپنے نام کر لیا ٹونی کے گھٹنے کی سرجری ہوئی اور ڈاکٹر یہ مان چکے تھے کہ ان کا کیریئر اب ختم ہو گیا ہے لیکن ٹونی نے بہت تیجی سے ریکاوری کی اور اس کے بعد انہوں نے دو فائٹس لڑی اور دونوں فائٹس وہ جیت چکے ہیں اپنے کم بیک میچ پر انہوں نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں موسیقی 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 ایسی خیلی ایسی ما اس کا نینی چیست چیست ایدیج ہے کہ یہ تم пережئے سے ملتی ہے کیسے کا ملتی ہے چیزیں، لاکھینو من اس میں ملتی ہے تاکہ شبا حاسب ہے تاکہ شبا حاسب ہے ہمم کیسے کسی وقت رہا ہممممممممممممممممممممممممممممممممممممختبورورج پروب جبتا ہے سبب سے متى طور پر جانب پورو جنگو جمأن لگیئے جنگو جمتھ ستاکتے ہیں مجھے جولد کیا؟ کیا؟ مجھے یہاں تماماً جواناً ہترین ایک این مجھے ہی بہترین جواناً ہماراً انتقام آپ مجھے مجھے اب جب ٹونی فورگیسن پوری طرح سے فٹ ہیں تو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ خبیب اور ٹونی کے بیچ پانچ بھی بار فائٹ پوری ہوگی کیونکہ یہ فائٹ اب تک کی سب سے نرنائک اور ایتیہاسک فائٹ ہوگی جو یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ لائٹ ویڈ ڈیویزن کا سب سے مہان فائٹر کون ہے خبیب نرمہ گومیدو یا ٹونی فرگیوسن آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ کیجئے تو دوستو یہ تھی بائیوگرافی ٹونی فرگیوسن کی جو میرے سب سے فائٹر ہیں اور اگر آپ بھی ٹونی کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے کمنٹ سیکشن میں ٹونی is the type of guy ڈیش بتائیے مجھے میں ملوں گا آپ سے نیکس ویڈیو میں till then take care and thanks for watching موسیقی 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 موسیقی